اسلامی بھائیو وزردان ملت اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین اطا فرمایا ہے یہ دین اسلام ہے جو تمام ادیان میں سب سے افضل سب سے بہتر اور سب سے بہتر دین ہے جیسا کہ خود اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الدین ہے عند اللہ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ محبوب دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے اور اس کے پسندیدہ محبوب ہونے کی وجہ کیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانی زندگی کے تمام بوشوں میں رہنمائی کرتا ہے انسانی زندگی کا کوئی بھی پہلو کوئی بھی بوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اسلام کی تعلیمات اسلام کی طرف سے رہنمائی و ہدایات مجسر اور موجود نہ ہو اللہ رکھو العالمین نے ہمیں جہاں بہت سے فرائض و عجبات اور احکامات پہ عمل کرنے کی تاکیر تلقیر کی یہ حکم دیا ہے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طریقے سے عبادات کو اپنانے کی ان کے عمل کرنے کی ان کو لازم پکڑنے کی حکم دیا ہے تاکید کی ہے تلقین کی ہے وہی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے ساتھ ساتھ پہ عملات اخلاق کے آپ کوئی بھی بھرپور زور دیا ہے دین اسلام کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اسلام مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرے نماز پڑھے زکاة دے حج کرے ذکر و عذکار کرے دلاؤت کرے تسبیح و تعلیل کرے اور وہ کامیہ مسلمان بن جائے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور بھی ایسے کام کرنے ہیں جن کاموں کو کر کے ہم صحیح مانے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک صحیح مسلمان بن سکتے ہیں اللہ کا پیارا رہبی بن سکتے ہیں عبادات جو اللہ نے واجل کیے ہیں جو فرض کیے ہیں انہیں تو ہر صورت ادا کرنا ہی ہے ان سے غفلت بلتنا کوتا ہی کرنا کسی بھی صورت میں روا اور جائز نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے جن پہ ہمیں بھرپور عمل کرنا ہے تب ہمارا ایمان ہمارا اسلام ہمارا دعویٰ ایمان اور دعویٰ اسلام اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا وہ چیزیں کیا ہیں وہ چیزیں ہمارا معاملات ہمارا اخلاق ہمارا کردار یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے ایک آدمی نمازی ہے نماز کا بھرپور پابندی کرتا ہے پکہ نمازی ہے تکبیر تحریمہ اس سے ترک نہیں ہوتی ہے پانچوں وقت کی نماز میں ساتھ ساتھ نوافل کا بھی بھرپور احتمام کرتا ہے لیکن اگر اس کی زندگی اخلاقیات سے آری ہے خالی ہے معاملات ان کے صحیح نہیں ہے تو ان کی یہ نماز ان کے یہ نوافل ان کی تحجد گزاری کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک لفع بخش نہیں ہوں قابل قبول نہیں ہوا کیونکہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی تعقید کی ہے نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے حکم دیا ہے جس نبی نے ہمیں عبادات کا حکم دیا ہے وحی رب وحی نبی ہمیں اخلاقیات کی بھی حکم دیتا ہے معاملات کو صدارنے کی بھی تلقین کرتا ہے اسی وجہ سے ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر معاملات کے بارے میں اخلاقیات کے بارے میں ارشادات فرمائے اور ایک اسلامی معاشرہ ایک معاشرہ کب اس میں امن سکون آئے گا کب وہ معاشرہ تعمیر تحقیق فلاح بحبود کے راستے پر گامزن ہوگا اس کے لئے اسلام کی تعلیمات موجود ہیں اور معاشرے کے فلاح بحبود اس کی تعمیر و ترقی انسانی زندگی میں امن و سکون کا سب سے بڑا راست سب سے بڑا سبب اگر کوئی چیز ہے وہ انسان کے اپنے اخلاق کی مج Gewو مججب اپنے مجب schlecht کی